سواگتے دوستو سپیریچل کیک چینل پر یہ ویڈیو بہت ہی ایکسائٹنگ اور مزیدار رہے گا تو جس میں ہم دیکھیں گے فون لینسز ایکسٹرنل فون لینسز جس سے آپ اپنی موبائل فوٹوگرفی کو اور بھی پہتر بنا سکتے ہیں اور چلیئے اس کو ذرا صاف کر کے دیکھتے ہیں میں آپ کو پہلے یہ لکھاؤں گا جو بہت ہی اچھا لینسز جو میں یوز کرنے والا تھا لیکن میں نے اسے برباد کر دیا لیکن اس کے لئے کلپ ہے جو میں نے توڑ دیا ہے دوسرے ایک پروجیک کے لئے تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون کون سے لینسز ہے تو پہلے والا جو وہ 18.25 ایکس تھا جو بہت ہی زیادہ زوم کرتا ہے تو ہم یہ والا یوز کریں جو 12 ایکس ہے اور اس میں اس طرح فوکس کر سکتے ہیں امیش کو کلیر کرنے کے لئے جو میں آپ کو ڈیٹیل میں بعد میں دکھاؤں گا اور یہ ہمارا اپیکسل فون لینس کیٹ جس میں بہت سارے لینس ہیں میں آپ کو جلدی سے دکھا دیتا ہوں کون کون سے لینسز ہے میرے پاس تو اس میں میرے پاس ہے یہ ہے فش آئے دو ہے فش آئے یہ ہے ایک میکرو لینس 15 ایکس اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہی ہے ایفیکٹ لینسز ہیں یہ یہ بھی ایک اس میں آس پاس ایک رنگ دیکھ رہے ہیں جس کو آپ موو کر کے ایفیکٹ کو اور بڑھا سکتے ہیں یا یہ ہے ٹوینٹی ایکس زوم میکرو لینس یہ ہے فلو فل لینس ایفیکٹ لینس اور فلٹر لینس پھولتے ہیں اور دوسرا ہے یہ چھوٹا سا جو آپ کو بہت ہی چھوٹی ایون آپ کو یہ پتوں کی جو نسے ہیں اسے بھی کلیرلی کر سکتا ہے جس کا میں ویڈیو بعد میں بناوں گا کیسے کرنا بہت ڈیفکلٹ ہے تو ہم شروع کرتے ہیں یہ ایک ویو فائنڈر کی طرح بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ یہاں پہ لگا دیجئے سکرو کر کے اور پھر اس سے آپ دور کی میں جس کو جیسے بائنکلر سے یا پھر دوربین سے دیکھتے ہیں ویسے آپ ایک آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں تو پہلا لینس ہے ہمارا یہ میکرو لینس 15x میکرو لینس جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے فٹوگروفی کے لیے ہم دیکھیں گے بہت ہی پتنجلی کا ایک ڈبا ہے ہینگ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس پہ لکھی ہوئی بہت ہی چھوٹے چھوٹے اکشوروں کو بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں یہ ہے ہینگ کمپنی مینفیکچرڈ اور پیکچنگ بائی اور یہ ہاتھ رس میں اور یہ ہاتھ رس بہت بوری کٹنا ہوئی تھی وہاں پر تو ویڈاؤٹ لینس ہم آپ یہ پچر کو یہاں تک اپنے کیمرہ کے نزدیک لے کے جا سکتے ہیں جو پڑھنے میں مجھے دار نہیں ہے تو ابھی ہم دوسرا لینس دیکھتے ہیں پہلے والے لینس میں آپ کو بلور ایفیکٹ بھی دیکھتا ہے آس پاس جو ایکچولی یوسفل ہے چونکہ آپ نزدیک کی ایمیجز کو بہت اچھی طرح سے وہ لے بھی سکتے ہیں اور کلک بھی کر سکتے ہیں اور وہ بلور ایفیکٹ بھی دیکھتے ہیں دوسرا میکرو لینس ہے جس میں بلور ایفیکٹ کچھ زیادہ ہی ہے تو یہ بہت چھوٹی سی جو چیزیں رہتی ہیں جیسے پتے اور بہت چھوٹی چیزیں اس کو آپ کلک کر سکتے ہیں اور بلور ایفیکٹ بھی آٹومیٹکلی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیٹ کے چھوٹے چھوٹے باغ بھی دیکھ رہا ہے اور یہ ہے 0.38x وائد اینگل اور میں نے جتنا بھی چیک کیا ہے یہ فون کے لیے LG G8X کے لیے وائد اینگل کے یوز کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ جو فون کا وائد اینگل ہے وہ بہت اچھی پچھرز کیشتا ہے یعنی کسی بھی فون میں کسی بھی فلیکشپ ون پلس لیجے پوکو لیجے شاومی کے کوئی بھی فون سیمسنگ کے لیجے اس سے سب سے بڑیا جو ایڈیا کور کرتا ہے کسی بھی ترکے کا دسٹورشن کے وہ LG G8X کا وائد اینگل کیمیرا ہے جس میں آپ یوز کر سکتا ہے اگر آپ کو بلر ایفیکٹ کرنا ہے آپ کی ویڈیو یا فوٹو میں یہ ہے فلو فل ایفیکٹ کلائیڈوسکوپ میں اس کو دکھاؤں گا کیسے یہ کام کرتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ لینس اسے کہتے ہیں فلو فل ایفیکٹ لینس اس میں آپ جو بلر ایفیکٹ کرنا ہے آپ کو آپ کے اوبجیکٹ میڈل میں رہے گا اور آس پاس پورا ہیوز بہت اچھی ادھک سے کتنی اچھی طرح سے بلر ہو رہا ہے تو ویسے کے لیے یہ بیسٹ ہے اور یہ ہے سٹار لائٹ ایفیکٹ جس آپ اس کی رنگ لینس کے آس پاس رنگ رہتی ہے اس کو آپ گھومائیں گے تو آپ لائٹ کو دیکھنے کیسے گھوم رہی ہے تو یہ جب بھی آپ LED لائٹ چشادیاں اس میں رہتے ہیں جس میں لائٹس آس پاس رہتی ہیں تو اس میں فوٹو کشنے کے لیے بہت ہی بڑیہ رہتا ہے ایون رات کو بھی اور یہ ہے کلائیڈو سکوپ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈبلکیٹ ایمیجز پانچ چھ ایمیجز ہو گئی ہیں جس کو آپ موو بھی کر سکتے ہیں اس سے بہت بیوٹیفل ایفیکٹ کے ویڈیوز آپ نکال سکتے ہیں ہیومنز کے ایمیجز کے لینڈسکیپ کے بھی بہت اچھے آپ ویڈیو نکال سکتے ہیں اور یہ ہے فیش آئے جو مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس سے آپ بہت سارا وائیڈ اینگل سے بھی زیادہ ایریا کو کیپچر کر سکتے ہیں ایک ہی فریم میں اور اس کو یوز کرنے کے بہت اچھا طریقہ ہے جس سے ایفیکٹ بہت اچھا آتا ہے ہیومنز کی بھی آپ فنی فوٹوز ویڈیوز نکال سکتے ہیں اگر وہ اپنا چہرہ کیمیرا کے بہت نظریک لائیں تو ایٹ لوکس سٹرینج تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک فوٹو نکال آتا گھر پہ اور یہ دوسرا فیش آئے لینس ہے جس کی کوالٹی تھوڑی اچھی ہے کمپیر ٹو پچھلے والے سے اور اس میں آپ میں دکھاؤں گا کس طرح کے اینگل سے آپ اس کے بہت اچھے فوٹو کیپچر کر سکتے ہیں اور ویڈیو نکالنے پہ یہ جو ایفیکٹ ہو رہا ہے وہ بہت بڑی آلگتے ہیں جس طرح سے آپ بہت اچھے اوبجیک کے نظریک لکے جائیے یہ بیگراؤنڈ ایک دم عجیب سا بلر ہو جاتا ہے راؤنڈ میں تو بہت اچھا لگتا ہے وہ اور یہ والا ہے 2x نہیں یہ ہے میکرو لینس جو بہت اچھی کالٹی کا ہے یہ ہے 20x یعنی پہلے والے سے بہت زیادہ تو اس میں آپ نے بلر افیکٹ تھوڑا کم ملتا ہے اور سبھی لینسز میں اگر آپ کو بلر افیکٹ نہیں چاہیے تو آپ تھوڑا اپنے کیمرے کی ایپ سے زوم کر سکتے ہیں جس سے وہ بلر افیکٹ گائب ہو جائے بہت نزدیک لے جانے پر بھی یہ بہت اچھے ویڈیو نکال امیجز کیپچر کرتا ہے میری انگلی کو بھی بہت اچھی طرح سے سبھی فنگر پرنٹ سے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ بہت اچھا لینس ہے اور اس کو آپ اور یہ ہے ہمارا ایک اور میکرو لینس ہے میرے پاس بہت سارے میکرو لینس ہے تو یہ بھی اچھلی وہی ہے ٹوینٹی ایکس بات میں اس سے آپ کو سب سے چھوٹی ورڈز کو کیسے یہ پڑ سکتا ہے کتنے نزدیک جا سکتا ہے وہ دکھانے کے لئے بتا رہا ہوں تو یہ امیج میں یہ یہاں پہ بہت ہی چھوٹے اکشروں میں کہیں پہ یہ ہے نیچے کی سائٹ کہیں پہ میں نے دیکھا تھا یہاں والا میڈین بھارت لکھا ہے جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے میں لکھا ہے جو آنکھوں کے دورہ پڑ بھی نہیں سکتے اور بہت اچھی ڈیٹیل سے کیپچر کرتا ہے اور نیچرل بلر ایفیکٹ بھی دینے کے لئے پوتوں کے فولوں کے ایمیجز کلک کرنے میں یہ بیسٹ ہے میں یہ یوز کھتا ہوں زیادہ تر اور یہ ہے وائٹ اینگل ہے جو میرے خیال سے الگ جی ایٹ ایکس یا کسی بھی فون جس میں وائٹ اینگل اچھا ہے اس میں آپ کو یوز کنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس پہ زیادہ زور نہیں ڈالتا ہوں یہ اچھا ہے یہ آپ 2x زوم ٹیلی فوٹو بھی بول سکتے ہیں یعنی آپٹیکل زوم آپ کو ملتا ہے ویڈاوٹ لوزنگ قوالیٹی آف اپنے فون کو فون کی کیمیرہ سے تھوڑا زوم کر کے وہ جو بلیک پارٹ ہے وہ بلیک پارٹ کو آوائیڈ کر سکتے ہیں اور یہ ایک دم پورفیکٹ ویڈاوٹ کسی بھی کوالیٹی اور ایمیج شاپنس کو خراب کی آپ 2x زوم اپٹیکل لے سکتے ہیں یہ لینس بہت ہی بڑی لینس ہے پورٹریٹ پورٹریٹ شورٹ لینے میں کافی کام آتا لیکن پورٹری شورٹ کے لیے آپ کو بڑے بھائی دکھانے والوں آگے جو یہ ہے 12x ٹیلی فوٹو زوم یہ بہت ہی بیسٹ ہے جن کو فٹوگرفی اچھی لگتی ہے ان کے لیے یہ بیسٹ ہے میں اس سے کئی فوکس بھی بہت بڑی ہے تو لیس آپ کچھ دکھاتا ہوں فوکس ان کے بعد کتنا کلیر کرتا یہ میرے گا سے کچھ 100 200 میٹر آس پاس دور ہے اور دور کے آبجیکٹ اس کو فوکس کر سکتے ہیں اگر وہ اس کی رینج میں ہے جس آپ ڈی ایس ایل آر کی پورٹریٹ شورٹ دے سکتے ہیں تو بلور ایفیکٹ جو آتا ہے وہ اتنا بڑی آتا ہے کہ دی ایس ایل آر کولٹی کا رہتا ہے تو یہ میرے گھر سے کچھ 300 میٹر دوری پہ ایک سیل ہون ٹاور ہے موپائل کا ٹاور اس کو ہم زوم کریں گے دیکھیں آپ کتنا کلیر یہ نکالتا ہے اس کا پیچر ایک دم کلیر اور یہ نائن تھ فلور پہ ہے میرا گھر تھرڈ فلور پہ ہے تو یہ 300 میٹر دور کی میں یہ پنشی کا فوٹو نکالنے ہوا بھاگ گیا تو میں آپ کو زوم اور زوم بھی دکھاؤ گا کہ میں جو کھیش رہا ہوں ابھی آپ کو دکھا رہا گھومنے آتی یہ چھوٹا بھگیشہ ہے لیکن جس کو مینٹین نہیں کیا گیا ہم دور کی بیلڈنگز کو بھی فوکس کر دیکھیں گے اور جب میں زوم لینس دوں گا تب آپ کو یہ چیز دیکھے گی بھی نہیں تو دور کے بیلڈنگز آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو آپ فوکس کر کے چینج بھی کر سکتے ہیں کلیریٹی پڑھانے کے لیے تو یہ بہت خوبصورت ہے دور کی چیزیں دیکھنے کے لیے پچھر نکال کے لیے یہ صرف آپ پچھر نکال کے لیے سنسیٹ اور سنرائز یا مون کی پچھر نکال کے لیے بیسٹ ہے تو آپ دیکھ پائیں گے کس طرح کی چیزیں دکھتی ہیں دور کی ایمیجز پورا زوم نکال دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایکچول میں یہ ایسا دکھتا ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا ایسے ویڈیو اور دیکھنے کے لیے